اسلام علیکم ورز آلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا چینل پڑھی بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جن حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں لاتا اللہ اپنے زمان میں رکھیں آمین سے موامین بریشت دعا کے ساتھ آرکتی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آپ جو ہماری چینل کو نہیں ہوئی ہم چیل پرس تکیر بسم اللہ الرحمن 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 تنقید برائے اصلاح کریں کسی کے الٹے سیدھے نام رکھنا یا کسی کے ساتھ بتمیزے کرنا یہ ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہمیں شعبہ نہیں دیتا کہ ہم کسی کے لیے اتنا بیڈ لینگویج یوز کریں یا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اچھی الفاظوں کا چناؤ کریں اچھی اچھی باتیں کریں کہ کسی کے پلے پڑھیں اگر سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں ہو سکتا اگلہ ویڈیو دیکھیں اور وہ اس چیز کو سمجھ جائے تو جب ہم کسی کو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا غلط الفاظوں سے پکار رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا نامہ مال بھی بھرے الفاظوں سے بھر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ہماری باتیں بہت بری لگتی ہیں اس لئے دنیا سے پہلے دین کو دیکھیں ہماری آخرت کو دیکھیں پھر کیونکہ کوئی بدانی اگلہ لمحہ ہمارے نصیبوں میں ہے بھی کہ نہیں ہے تو ہمیشہ سے ادھر میں نے آئے دیکھی ہے ساجدہ کی ویڈیو وہ بھی مجھے بہت پسند ہے وہ ہمیشہ سچ کی بات کرتی ہے تو کیونکہ ہم جو یوٹیوبر تھے ریاکشن والے اور ویورز کافی ان کو پریشان کر رہے تھے اور انہیں سچ بولنا پڑا اور سونیا نے دبے الفاظوں میں ان کے ساتھ بتمیزی کی تو آج کافی انہوں نے موہ توڑ جواب دیا تو کچھ لوگ ہم لوگ سارے کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ ندیم سے شادی کا لئے تو اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو اس نے شادی نہیں کی کہ یہ لوگ ایک منٹس کینڈ میں اگلے کے چھکے چھڑا دیتے ہیں اور آج اس نے خود چھترول کیا سونیا کی یہ جو چیخ چیخ کے ریاکشن والوں کو تو کم کہہ رہی تھی نومی اور ساجدہ کو یہ زیادہ کہہ رہی تھی تو آج اس نے اس کو خوب آئینہ دکھایا اور اس نے بتایا ہے کہ جو تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ان کے گاؤں والے بھی تو دیکھتے ہیں نا چلو ریاکشن چینل تو ساجدہ اور نومی کہا ان کے گاؤں والے بھی تو کمنٹ کر کر کے سارے ریاکشن چینل والوں کو بتاتے ہیں نا ایسے ہم ان کے گاؤں میں تو نہیں بیٹھ رہے ان کو ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے تو کمنٹوں میں سارے جو انفرمیشن دے رہے ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے گھر میں کیا ہوا تو صحیح بات ہے اب جو یہ کہہ رہی ہے میں گھر بچا رہی تھی تو یہ اپنے ویورز کو اسی وقت یہ جواب دے سکتی تھی کہ میں کسی پروبلم میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی بات ہے تو آج اس نے خوب چھترول کی ہے ان کی کہ جب میری اور میری حزبن کی لڑائی چال رہی تھی اور میں نرازوں کے بیٹھی ہوئی تھی تم لوگوں نے اپنے گھر بٹھایا ہوا تھا جعوید کو اور کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا ہے انسان ہے وہ بہت اچھا ہے تو میں نے تو اب لو کو پہ عزاب نہیں لگایا تو وہ بھی لگا سکتی تھی اب جو ان کے کھلے ہیں کھٹے چھٹے کیے ہیں انہوں نے بہو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی بہو نے ان کو سیٹ کر لیا یا ہو سکتا ہے اس نے اس کو سیٹ کیا ہو تو ان کی بیٹی بھی تو جوان تھی انہیں چاہیے ہی نہیں تھا کہ کسی غیر مرد کو کوئی سگا مامو تو تھا نہیں ان کے تو اپنے سگا مامو اچھے نہیں ہیں جو آپ نے ویڈیوز میں دیکھ لیا تھا وسیم کے باپ کو تو دوسرے کون سے مامو ہے لہذا نہ ہم آپ کرے لئے ہم تو کسی ر جب انسان اپنا سب کچھ ہوا کے تو سمجھا تو کیا سمجھا اس لئے جب کسی پر ایک انگلی کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ساری انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں تو اب اس کو چھیڑا ہے تو اس نے بھی ان کی خوب چیترول کی ہے کہ میرے رشتہ داروں نے کافی میرے مطلب گھر والے کہہ رہے تھے کہ یہ نہ اس کو بٹھائے لیکن ان لوگوں نے بٹھائے ہوا تو میں نے تو آئے تک نہیں بات کی تو اس لئے انسان کو بات کرتے سوچنا چاہیے یہ بیچ میں بار بار ان کا نام لیتے ہیں ڈیلی رو اپنین والی بھی انہی پہ آتی ہے یا یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ کچھ سوچا کریں پھر اس نے بتایا کہ جب یہ گئی ہے تو بعد میں پھر لڑائی ان کی وہی لڑائی چلی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا تم اپنے مام باب کو کچھ نہ دو کچھ نہ کرو تو اس نے کہا کیوں میں کیوں نہ ایسے کروں کہ بچیوں کے بھی چینل بند کر دی ہیں تو اب تو برکل وہ بچار بچارے تو وہ بھی نہیں ہیں وہ بھی بڑے چلاک ہیں ان کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے وہ لوگ بھی تو ان چیز پہ پھر ان کی لڑائی ہوئی ہوگی تو ان کے چینل کو چلانے دے کے اچھے طریقے سے وہ اپنا چینل چلاتے رہے تو ویسے بھی اگر بیٹا یا بیٹی سپورٹ کرے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی جب والدین اپنے بچوں کو پال رہا ہوتا جوان کر رہا تھا ان کی ہر چیز پہ دیکھ رہا ہوتا فوکس کر رہا ہوتا تو مام باب کبھی نہیں سوچتا ہے یہ بیٹا یا بیٹی ہم لوگ تو برکل ہیں سوچتے ہیں ہمیں دوسروں کا پتہ نہیں ہیں تو اگر بیٹی بھی صاحبی حصیت ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہی بیٹوں کا تو فرض ہے نا انہوں نے تو والدین کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے اب ان کا بیٹا بیچارہ سیدھا سے ہے سیدھا کیا پتہ نہیں سابرا نے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا 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 اللہ تعالیٰ اس کو سوچ دنیا کی عطا فرمائے اور اپنے بچوں کا کم اپنے بچوں کا یہ وہ بیچارہ خیار رکھ سکے بیٹیوں کا ساتھ ہے دو بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے تو جوان ہوتے پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ منٹو سکنٹو میں جوان ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ند اس کو سیدھوالی زندگی دے اپنے بچوں کے خیال رکھنے کی تحقیق دے تو آنے والی بھی کبھی مجھے نہیں لگتا وہ شادی کرتے ہیں تو وہ بچوں کا خیال کرے گی بھی کہ نہیں کرے گی لیکن یہ ڈرامی کیریٹ کرتے رہتے ہیں بعد میں ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے جب دل کرے تو ریاکشن والوں کے لیے یہ شکریہ دعا کرنا چلی ہو جاتی ہے شکریہ دعا کرتے ہیں ان کو شعبائشیں دیتے ہیں اور جب دل کرے یہ انہی کے اوپر چڑھ داتے ہیں اللہ کہ کسی ریاکشن والے کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے سونیا کے گھر خراب کرنے کی ہے اور اس نے مارا بھی ہوگا اور وہ بتا رہی تھی کہ آگیا کہ تم تھی تو پیچھے پیچھے اس کو پھر منا رہا ہوگا کہ گھاروں گھر سے نہ جاؤ تو کیا محلے والوں نے نہیں دیکھا ہوگا گھلی والوں نے نہیں دیکھا ہوگا جب ایسے تماشی گھر سے نکل کے اب لگاؤں گے تو لوگ دیکھیں گے پھر بات کرے کہ میں نے جو کیا کوئی دیکھیں گے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اپنے بوسرہ کیا رکھے گھے گھر میں یاد رکھ اللہ حافظ